السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جھگڑا کرنے والوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا جو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں ہوں یا جن لوگوں کے درمیان میں آپس میں بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہوں اور یہ چاہتے ہوں کہ ان کے درمیان میں آپس میں اتحاد ہو جائے، اتفاق ہو جائے آپس میں ان کے درمیان صلاح ہو جائے اور یہ لوگ چین و سکون کے ساتھ رہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں، ایک دوسرے سے کینہ نہ کریں ایک دوسرے سے بغض نہ کریں، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کریں اور ان کے درمیان سے دشمنی ختم ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کے لئے نقصان دے نہ بنے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے نہ لگیں بلکہ ان کے درمیان میں آپس میں صلاح ہو جائے، صفائی ہو جائے اور وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں ایک دوسرے سے دشمنی نہ کریں ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے درپے نہ ہو نقصان نہ پہنچائیں تو اس کے لئے مرانا اشرف علی صاحب تھانویر رحمت اللہ علیہ نے عامل قرآنی میں قرآنی آیت کی روشنی میں ایک عمل لکھا ہے کہ اس عمل کے کرنے پر اس طریقے سے اس قرآنی آیت کے استعمال پر اللہ عزوجل جو آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہتے ہیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ عزوجل ان کے درمیان میں اتحاد و اتفاق آپس میں پیدا کر دیں گے اس کے لئے مرانا اشرف علی صاحب تھانویر رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر ایک قرآنی آیت لکھی ہے کہ قرآنی آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِم مِّنْ غِلْ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَادَ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَاً هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُوْدُوا اَن تِلْكَكُمُلْ جَنَّةُ اُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سورہ عراف کی یہ آیت ہے پارہ نمبر آٹھ رکو نمبر ساتھ کی یہ آیت ہے آیت کا نمبر ہے فارٹی تیری تین تالیس قرآن کی آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِم مِّنْ غِلْ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَاً هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُوْدُوا اَن تِلْكَكُمُ الْجَنَّةُ جَنَّةُ اُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قرآن کی آیت ہے وَنَزَعْنَ مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِتَحْتَدِيَ لَوْلَاً هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا اَن تِلْكَكُمُ الْجَنَّةُ اُرِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پرانی آیت کا ترجمہ ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلْ ہم نے نکال دیا جو کچھ ان کے دلوں میں بغض تھا، کینہ تھا، حسد تھا، کپڑ تھا، تجری من تحتهم الانہار ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی وَقَالُوا اَرْنَوْا نَكَاءَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تمام تاریفِ صلی اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے وَمَا كُنَّا لِنَحْتَ دِيَا ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے لَوْلَا أَنْحَدَانَ اللَّهُ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی نہیں ہوتی لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ہمارے عرب کے رسول جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ برحق لے کر آئے ہیں حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں وَنُوْدُوْا اَنْلُقَنِ نِدَا لَگَا اَنْتِلْكَكُمُ الْجَنَّةِ یہ جنت ہے تم اس کے واریز بن گئے جو تم نے عمل کیا ہے یہ قرآنی آیت ہے اس کے اندر اللہ عزیز و جل نے جنتیوں کے تعلق سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں سے کینے کو بغض کو فساد کو بگاڑ کو ختم کر دیتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ الفات محبت آفیت چین و سکون پیدا کر دیتے ہیں پھر اللہ کی نعمتیں جب واپس میں متحد و متفق ہو جاتے ہیں تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ عزیز و جل ان کے نیچے سے نہریں جاری کر دیتے ہیں ان کو جنت عطا کرتے ہیں نتیجے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں صحیح راستے کی ہدایت دی ہے اگر اللہ نے ہمیں یہ ہدایت نہ دی ہوتی تو آج ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے ہمیں جنت حاصل نہیں ہوتی ہمارے آپس میں صلاح صفائی نہ ہوتی اس سے پہلے بھی دنیا میں جب ہم تھے ہم جنت میں آنے سے پہلے پہلے تو ہمارے پاس رسول حق بات کو لے کر آئے تھے اور اللہ عزیز و جل کی طرف سے ندہ لگائی جائے گی کہ یہ جنت ہے جو تم نے دنیا میں اچھے عامل کیے تھے اس کے نتیجے میں اللہ عزیز و جل نے تمہیں یہ بہترین جنت یہ نعمتیں یہ نہریں یہ آسائش و آرام یہ جنت اور اس کی نعمتیں اللہ نے آتا کی ہیں تو یہ جو قرآنی آیت ہے عامل اس طریقے سے ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان میں آپس میں دشمنی ہو اور آپس میں وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو رہے ہوں اور ان کے درمیان میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں صلاح ہو جائے صفائی ہو جائے اتحاد ہو جائے اتحاد ہو جائے ان کے درمیان سے بغض حسد ختم ہو جائے اور وہ لوگ ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں تو یہ جو قرآنی آیت ہے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ نو تراشیدہ قلم ایک قلم لے لیں ایک لکڑی سے پہلے جو بنائے جاتے تھے قلم اس انداز کا جس کو ابھی ابھی تراشا گیا ہو بلکل ابھی نیا تراشا ہوا جو لکڑی سے قلم بنتا ہے وہ نو تراشیدہ قلم سے جو بلکل نیا ہو ابھی اس کو ہم نے قلم کے انداز میں لکڑی کو جس کو کٹ کر ہم نے تیار کیا ہے وہ قلم لے کر سیاہی لے لیں روشنائی لے لیں انک لے لیں انک لے کر اس انک سے مٹھائی پر لکھ کر مٹھائی لائیں مٹھائی کے اوپر یہ قرآن کی اس آیت کو لکھیں لکھ کر جن لوگوں میں بغض و عداوت و نا اتفاقی ہو ان کو کھلانے سے الفت و محبت و اتفاق پیدا ہو جائے گا اسی طریقے سے مولانا اشرف علی صاحب تھانویر احمد اللہ علیہ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اسی طرح خرمہ خرمہ یعنی کھجور یا انجیر یا بیر پر بیر پر بھی بیر کے پتے وغیرہ پر بھی اگر کسی انداز سے اس کو کھلایا جانا ممکن ہے کہ یہ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں جن کے درمیان نا اتفاقی ہے ایک دوسرے کو تقلی پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے ہمیشہ درپے ہوتے ہیں اگر ان کے درمیان دشمنی ختم کرنے کے لئے اگر خرمہ یعنی خجور میں یا انجیر میں بھی لکھ کر یا بیری کے پتے پر لکھ کر کھلایا جا سکتا ہے تو ایسے بھی کھلایا جانا ممکن ہے اگر ایسے بھی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اس آیت کو پڑھ کر مٹھائی پر پھونک دیں یا خرمہ یعنی خجور پر یا انجیر پر یا بیری پر پڑھ کر پھوک دیں پھوک دیں لکھ دیں تو زیادہ بہتر رہے گا لکھ کر کھلا دیں اگر لکھنے کی شکل نہیں ہو سکتی ہے لکھنا ممکن نہیں ہے لکھنے پر انہیں پتا چل جائے گا وہ دیکھ لیں گے اگر ایسی شکل ہوتی ہے تو کم سے کم اس کو ان آیتوں کو ان آیتوں کو مٹھائی پر یا خجور پر یا انجیر پر یا بیری وغیرہ کے پتوں پر اس کو پڑھ کر پھوک دیں پھوک کر لیکن بہتر موسیر انداز یہی ہے کہ اس کو لکھا جائے نو شر نو تراشیدہ قلم سے مٹھائی پر یا بیری کے پتے پر یا خجور وغیرہ پر پھر ان کو کھلا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ